اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رشادات اور آپ کی حدیث قلاش کرنے کے بعد ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں تلے جنت ہے یہ بات ہم بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں یہ حق عطا فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے کیا حقوق فرماتے ہیں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص سے دریافت کیا ہلکہ من امن کہ کیا تیری ماں موجود ہے اُس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص سے کہا تَحْتَ رِجْلِهَا اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے کہا کہ تو وہاں تمہیں میں جہاد کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا کتنی عظیم عبادت ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو روک دیا کہا کہ جاؤ ماں کے قدموں کے پاس اور اس کے نیچے جنت تلاش کرو جنت کا کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے ہم اس کی حیثیت کو پہچانتے ہیں یہ جنت کیا چیز ہے یہ جنت نبیوں رسولوں پیغمبروں صدقین شہدہ صالحین متقی اور پرہزگار لوگوں کا بہترین ٹھکانہ ہے جو اللہ رب العزت نے تیار فکرنا ہے یہ اتنا اونچہ مقام جنت کو حاصل ہے اس جنت تک پہنچانے کے بہت سارے دروازے ہیں بہت سارے وسائل ہیں بہت سارے ذرائع ہیں ان میں سے ایک دروازہ جو جنت کو لے جانے والا ہے جنت کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے آپ جنت کو سوچیں اور ماہوں کے قدم کو سوچیں کہ ماہوں کے قدم کے نیچے سے یہ جنت کا دروازہ نکلتا ہے یہ مقام ہماری شریعت نے اسلام شریعت اسلام نے انہیں خواتین کو دیا ہے ماہوں کو دیا ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مخلوق سب سے کمزور ہو سکتی ہے تو وہ ہماری ماہ ہے لوگ والد سے تو ڈھرتے ہیں ہیجاہ شرمہ حضوری میں کچھ خدمت کر لیتے ہیں اس لیے کہ والد میں طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن ماہ بیچاری کمزور ہے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے دوسرے بیٹے کے پاس جاتی ہے وہ نکال دیتا ہے تیسرے کے پاس جاتی ہے وہ نکال دیتا ہے چوتھے کے پاس بہرحال دربدر ٹھوکریں کھاتی پرتی ہے ہماری شریعت نے جنت اس کے خدموں کی نیچے رکھی ہے جو لوگ ماں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کے اس حق کو نہیں پہچانتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماں کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں آج اگر جنت کا یہ دروازہ تلاش کرنا چاہے تو ان کے پاس وہ وسیلہ موجود نہیں ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں بقید حیات ہیں وہ خدمت کر کے جندرت ان کے خدموں کی نیچے سے حاصل کر سکتے ہیں دوسرا حق جس میں خواتین کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے ماں اور حق خدمت قرآن کی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے والین کا عدب و احترام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرما ہے اور میں اگر موقع ملے گا تو میں ان حقوق میں ذکر کروں گا اس بات کو جس میں مساوات حاصل ہے لیکن حق خدمت میں ماں کو باپ پر تین گناہ فوقیت حاصل ہے یہ بھی آپ سن لیجئے کیسے حاصل ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے آگر ایک شخص سوال کرتا ہے من احقوق بحسن صحابتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ میری صحبت میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے کیا فرمایا آپ نے کہا کہ تمہاری ماں پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے تین دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو کہا کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت اور کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو وہ تمہاری ماں والدہ ہے اور چوتھی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں ہمارے آنکھیں کھل جانی چاہیے دماغ روشن ہو جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد پر والدہ کو تین درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے کہ یہ آپ کی خدمت کی آپ کی کفالت کی آپ کی نگرانے کی یہ والد کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ رویہ کہ ہم والدہ ہی کو خاطر میں نہ لائیں یہ کس قدر افسوس کی بات ہے اور آخر یہ فوقیت کیوں ملی ہے ماں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اتنا اونچا مقام کیوں دیا گیا ہے اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے حَمَلَتْهُ أُمَّهُ قُرْحَا وَوَزَعَتْهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُنَ شَهْرَا اللہ رب العزت نے ماں کو جو اتنا اونچا مقام عطا فرمائے ہیں اس کی وجہ ذکر فرمائی ہے اس لئے کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا ہے وَوَزَعَتْهُ قُرْحَا اور تکلیف اٹھا کر ہی اس کو جناح پیدا کیا ہے اور کہا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُنَ شَهْرَا اور اس کے حمل اس کے دودھ چھڑانے کی مدد مدد تیس مہینے ہے چھے مہینے کم سے کم حمل کی مدد ہے دو سال دودھ پلانے کی یہ مدد ہے یہ تین تکلیفیں خواتین کو جو اٹھانے پڑتی ہیں ان میں باپ کا کوئی خاص کردار اور کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے حمل کے دوران خاتون کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے کسی ڈاکٹر کے بات جائیں وہ آپ کو حقیقت بتا سکتا ہے یا خواتین محسوس کرتی ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کتنی خواتین ہیں جو حمل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور ایسی خواتین کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کئی کی خوشخبری سنائی ہے میں ابھی حدیث رسول پیش کروں گا تو یہ ایک تو تکلیف ہے حمل کی پیک میں رکھنے کی جو تکالیف ہیں وہ کتنی تکلیف خاتون اٹھاتی ہیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے دوسری تکلیف بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے ابھی ایک واقعہ آ رہا ہے اور دودھ پلانے کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ سے سوچتے ہوں گے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے بچہ جو دودھ پیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ ماں کا خالص خون ہوتا ہے جو فلٹر ہوتا ہے یہ خدرتی نظام ہے ماں کا خالص خون ہوتا ہے جو فلٹر ہوتا ہے دودھ بنتا ہے ماں اپنے لخت جگر کو اپنا خون جگر پلا کے پالتی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ نے اس کو اتنا اوچا مقام اتا فرمایا ہے کہ اس کی اتنی خدمت کی جائے کہ جنت کا دروازہ اسی کے قدموں سے کھلے اور اسی تعلق سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندوں پر گردن پر بٹھا کے تواف کرا رہا ہے فقالا یا ابن عمر اس نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اترانی جزے تُحا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا قرض اتار دیا ہے اور ان کی خدمت کے بوجھ سے میں اس سے مکدوش ہو گیا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں قدا کر دیا ہے اپنی گردن پر بٹھا کر تواف کرا رہا ہوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قَالَ وَلَا بِتَلْقَتِنْ وَاہِدَا کہا کہ تم اپنی ماں کا یہ قرض کیسے اتار سکتے ہو کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت درد کے جو جھٹکے لگتے ہیں ایک جھٹکے کا بھی ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے ایک جھٹکہ کتنی خواتین ہیں جو ان درد کے جھٹکوں سے نابرداشتہ ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے اور یہ شہادت کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو عطا فرمایا ہے اس کے بعد فرمایا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تم نے احسان کیا اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور کہا اللہ رب العزت اس کے پاس آج و سواب کی کوئی کمی نہیں ہے تم نے تھوڑا سا عمل کیا ہے اور اللہ رب العزت تم کو اس کا زیادہ عجب عطا فرمائے گا یہ مقام ہے ہماری شریعت کے اندر خواتین کا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرہ تو تموتو بے جمعین فے شہید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگ اتفاقی حادثات میں جان کھو بیٹھتے ہیں ان میں سے شہادت کے یہ درجہ تھے اس خاتون کو بھی ذکر کیا ہے جو حمل کے دوران بچے کی ولادت کے موقع سے اپنی جان دے دے دنیا سے چلی جائے وہ شہید کا حکم شہید کا درجہ رکھتی ہے یہ مقام اللہ رب العزت نے ہماری ماں کو عطا فرمایا ہے ہمیں سنجید کیسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سنجید کیسے سمجھنے کی